موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تین جنوری اتوار کا دن اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں موسیقی کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچستان سمیت بیرون ممالک میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپیل پر ہفتے کے روز کوئٹا میں بلوچستان کے دیگر علاقوں آواران مند دشت اور نوشکی میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کی طرف سے احتجاجی مظاہرین کو روکنے کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اس دوران کوئٹا انتظامیہ نے پریس کلب کوئٹا کی حدود میں مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی تاہم مظاہرین نے پولیس کی تمام تر رکاوٹیں پار کر کے ہائی کورٹ کے سامنے جا کر دھرنا دیا ریلی میں شریک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ مظاہرین کو کوئٹا پریس کلب سے ہائی کورٹ تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا لیکن انتظامیہ نے ریڈ زون کے بہانے ریلی کو روکنے کی کوشش کی تاہم ہائی کورٹ تک مارچ کر کے خواتین بچوں اور طلبہ کی بڑی تعداد نے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں زنجیریں اور آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھی تھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اس موقع پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ریاستی جور کی یہ صورتحال ہے کہ آواز اٹھانے والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے خواتین کو اغوا کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج کوئٹہ میں انتظامیہ نے ہمارے پر امن اور منظم احتجاج کو منتشر کرنے کی کوشش کی اگر کوئٹہ میں یہ حال ہے تو آپ سوچیں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں فورسز کیا کر سکتی ہیں مہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ گوادر سمیت کئی علاقوں میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو دھمکیاں دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈروں کو قتل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ خاموش رہیں گے اسی طرح بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے بانو کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف کیج کے علاقے بلیدہ الاندور میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ میں بڑی تعداد خواتین کی تھی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم بانو کریمہ بلوچ کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں بانو کریمہ بلوچ غلامی کی سوچ سے نکل کر قومی جد و جہت کا حصہ بنی کریمہ بلوچ نے گھر گر یہی تعلیم دی کی روشن صبح کی تلاش میں اندھیرے کے خلاف اٹھو آج ان کی آواز خاموش کر دی گئی ہے تو ہمیں ان کی آواز بن کر ان کے پیغام کو گھر گر پہنچانا ہوگا بولان میں ایک ہفتہ قبل شروع کیا گیا قابض پاکستانی فورسز کی جاریت جاری ہے جہاں دوران جاریت جبری گمشدگیوں گھروں اور جنگلات کے نظر آتش کرنے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں جاریت میں قابض پاکستانی فورسز مختلف اطراف سے بولان کے علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں جنہیں گنشپ ہیلیکاپٹروں اور جاسوس تیاروں کی مدد بھی حاصل ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بولان کے آس پاس کے علاقوں بزگر، یخو، اچکمان، پوڑ اور میاں کور میں قابض فورسز وسیع پیمانے پر جاریت اور مسلسل مارٹر کے گولے فائر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہرنائی سے متاثل جالوان، لونی، میجداری اور گردو نوا میں بھی ریاستی فورسز کی پیش قدمی جاری ہے جبکہ شہرک سے گزشتے دنوں پندرہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا جو تاہا لاپتہ ہیں دوسری طرف پنجگور کے علاقے کیلکور میں قابض ریاست کے گنشپ ہیلیکاپٹروں کی نیچے پروازیں جاری ہیں جبکہ فوجی نکل و حرکت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جس کے سبب علاقہ مقینوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے مقامی ذرا کے مطابق گنشپ ہیلیکاپٹروں کی نیچے پروازوں کے ساتھ ساتھ فورسز کی بڑی تعداد نے آبادیوں میں داخل ہو کر لوگوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی ہے مقامی لوگوں کے مطابق ریاستی فورسز نے ایک ہفتے کے اندر کیلکور کے پہاڑی سلسلوں میں لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کا کہا ہے قابض پاکستانی فورسز نے پنجگور ہی کے علاقے گرمکان میں بابر یوسف اور حاجی عبدالحمید کے گھروں پر دعویٰ بول کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے جبکہ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں حراسہ کیا ہے اور گھر سے قیمتی سامان کو لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بولان کے مختلف علاقوں میں کئی روز سے پاکستانی فوج کی جاریت جاری ہے جسے مزید وسط دی جا رہی ہے جبکہ بولان اور مچ کے اکثر علاقے پاکستانی فوج کی شدید محاصرے میں ہیں اور آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں جبکہ درجلوں لوگوں کو پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایک طرف پاکستان بلین ٹری نامی پراجیکٹ کے تحت کروڑوں کی تعداد میں درخت لگا رہی ہے لیکن مقبوز بلوچستان میں پاکستانی فوج بلوچ قوم کے خلاف بدترین مظالم کے ساتھ ساتھ بلوچ دھرتی پر موجود ہر شائع جو بلوچ سے وابستہ ہے کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مشکے اور آوران کے بعد سراوان میں بھی پاکستانی فوج نے غربوک اور سجاول کے وسیع جنگلات کو نظریاتش کر دیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ سنگر نے مقبوز بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور قابض پاکستانی فوج کی جنگی جرائم کے کاروائیوں کے آداد و شمار مرتب کیے ہیں جو بلوچستان کے سرکاری پرنٹ میڈیا آن لائن سوشل میڈیا اور مکانی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں اور مصدقہ ہیں ادارہ سنگر کے مرتب کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستانی فوج نے سال بھر میں مقبوز بلوچستان میں 682 مرتبہ جارہیت کیا اور اسی سال 705 بلوچ فرزند ریاستی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے اسی سال 200 لاشیں برامد ہوئیں 122 بلوچ فرزند فوجی جارہیت خفیہ اداروں اور ریاستی ڈیت اسکوارڈز کے ہاتھوں شہید ہوئے آداد و شمار کے مطابق 60 لاشوں کے محرکات سامنے نہیں آسکے جبکہ 18 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی سال 2020 میں پاکستانی فوج نے 2200 سے زائد گھروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے تمام اشیاء کا صفایہ کیا اور 1100 سے زائد گھروں کو نظریاتش کیا جبکہ 60 نئی چوکیاں بھی قائم کی 4000 سے زائد مویشیوں کو مارا گیا اور 2000 سے زائد کو ریاستی فورسز لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے اسی سال پاکستانی فوج نے بلوچستان بھر کے قدرتی جنگلات کو نظریاتش کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس کے تحت دشت بولیدہ پروم زامران مند جھاؤ گچک مشکے اور بولان میں جنگلات نظریاتش کیے گئے ریاستی فورسز کے کارندون نے کیج کے علاقے بولیدہ میں تین سکولوں کو بھی نظریاتش کیا سال 2020 میں 106 افراد فورسز کے عقوبت خانون سے بازیاب ہوئے جن میں بیشتر وہ تھے جن کو 2020 کے مختلف مہینوں میں لاپتہ کیا گیا تھا یوب کلی خروندی کے علاقے میں ایک گھر میں پورسرار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد موقع پر ہلاک ہوئے ہیں دھماکے میں دو افراد شدید زخمی بھی ہیں اس حوالے سے لیویز نے کہا ہے کہ دھماکہ بارودی مواد پھٹنے سے ہوا ہے ہرنائی کے علاقے گنج مال مویشی منڈی میں فائرین کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور چار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں لس بیلہ اوڑکی میں دو گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دو عورتوں سمیت چھ افراد زخمی ہو گئے کلات میں لیویز فورس نے کاروائی کرتے ہوئے اغوا ہونے والی دو بہنوں کو بازیاب کرا لیا ہے کلات لیویز کے مطابق بدھ کی رات زہری سے دو خانہ بدوش بہنوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا جنہیں کاروائی کر کے پندران سے بازیاب کروایا گیا گوادر میں ریاست کی طرف سے بار لگانے کے معاملے پر جائزہ لے کر مسئلے کا حل تجویز کرنے کی ذمہ داری بلوچستان اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے محکمہ بلدیات گوادر ڈیولپمنٹ آثارٹی بلوچستان ڈیولپمنٹ آثارٹی بی سی ڈی اے اربن پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کے سپرد کر دی گئی ہے جبکہ کمیٹی میں پانچ مزید ارکان بھی شامل کیے گئے ہیں جن میں حمل کلمتی، عبدالواحد صدیقی، یونس عزیز زہری، سنا بلوچ اور نسل اللہ زیر شامل ہیں کمیٹی بار لگانے کے معاملے کا جائزہ لے کر مسئلے کا حل ایوان میں جلد از جلد جمع کروائے گی بلوچستان کے کوئلہ کانوں میں گزشت سال اکتر حادثات رونما ہوئے ہیں جن میں بیانوے کانکن جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہوئے محکمہ مادنیت کے مطابق بلوچستان میں چھ سو کوئلہ کی کانیں ہیں دو ہزار بیس کے دوران میتھن گیز کے بھرنے، مٹی کا تودہ گرنے، رسی ٹوٹنے سے ٹرالی کی ٹکر اور آتش جدگی کے اکتر واقعات رونما ہوئے جبکہ دکی کی کوئلہ کانوں میں سب سے زیادہ حادثات رونما ہوئے یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں، اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلپ پاکستان میں اپوزیشن کے سیاسی اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے صدر مولانا پزر رحمان نے کہا ہے کہ وہ ملکی اسٹیبلیشمنٹ اور پوچ کو داندلی کا مجرم سمجھتے ہیں لہٰذا پیڈیم کی قیادت پیسلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا پھر راولپنڈی کی طرف ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ اسٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلیشمنٹ نے پورے نظام کو یارگمال بنایا ہے اور عمران کان ایک مورا ہے جن کے لیے انتقابات میں داندلی کی گئی اور ان کو قوم پر مسلط کیا اور ایک جھوٹی حکومت قائم کی ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا پر پیڈیم کی اقتلاپات کی قبریں چلائی جاتی ہیں لیکن یہ قبریں اب دم توڑ چکی ہیں اور پیڈیم پہلے سے زیادہ مضبوط اور اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان کلاسی کے لیے پہلے سے زیادہ پرازم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ اجلاس میں پیسلہ ہوا تھا کہ اکتیس دسمبر تک تمام عراقین اسیمبلی اپنے استیپے پارٹی قیادت کو جمع کروائیں گے اور سب نے اجلاس میں رپورٹ دی ہے کہ سب کے استیپے قیادت تک پہنچ گئے ہیں جس کے بعد ایک عدب مکمل ہو گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے پاس اکتیس جنوری تک مستعفی ہونے کی مولت ہے اس کے بعد پیڈیم کی قیادت حکومت مقالب لانگ مارچ اور اس کی تاریخ کا اعلان کرے گی اپگانستان میں امریکی پوجیوں پر عملوں میں چین کے ملووس ہونے کا انکشاپ ہوا ہے میڈیا کے ذریعے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ایسی غیر مصدقہ رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن میں چین پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اپگانستان میں موجود غیر ریاستی اناثر کو امریکہ کے پوجی اہلکاروں پر عملے کرنے کے لیے رقم کی پیشکش کی ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس اپ امریکہ کو ایک روز قبل امریکی ویب سائٹ ایکزیوز نیوز پر ڈی کلاسی پائٹ کوپیا رپورٹس پر مبنی قبر کی تزدیق کی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ریاست آسام میں ستائی تعلیم پرام کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے اسلامی مدارس بند کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے اس حوالے سے ریاستی وزیر تعلیم امنتہ بسوہ شرمان اسیمبلی کو بتایا ہے کہ شمال مشرقی ریاست آسام میں سات سو سے زائد اسکول جن کو مدارس کہا جاتا ہے اپریل تک بند کر دیے جائیں گے جبکہ قبر ایجنسی رائٹرز نے کہا ہے کہ بی جے پی کی جانب سے مدارس بند کرنے کے اس اقدام کے قلاب ریاست میں تنقید کی جا رہی ہے متنازہ قانون پر عزب اقتلاب کے سیاست دانوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندو اکثریتی ملک میں حکومت کا رویہ مسلمان مقالف ہے عالمی ادارہ صحت نے ترقی پذیر ممالک کو کرونا وائرس کی ویکسین تک جلد رسائی ممکن بنانے کے لیے فائزر اور بائیو انٹیک کی ویکسین کے انگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے عالمی ادارہ کی جانب سے ویکسین کی منظوری ان ملکوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے جہاں ویکسین اپنے طور پر منظور کرنے کے لیے ریگولیٹری وسائل نہیں ہیں تاہم عالمی ادارہ صحت کی منظوری کے بعد ان کے لیے ویکسین کی کریداری کی راہ موار ہو گئی ہے منظوری کے بارے میں عالمی ادارہ کی ایک عودے دار ماریا نگیلا سیماوی کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کے تمام ملکوں تک کرونا ویکسین کی رسائی یقینی بنانے کی جانب ایک مصبت قدم ہے پلستینی تنظیم اسلامی جیاد کی سکریٹری جنرل زیاد النکالہ نے انکشاب کیا ہے کہ اسلاح سے برے دست جاز قاسم سلیمانی نے گزہ پہنچائے تھے جن میں کلاسے کتیار اور طویل پاسلے تک مار کرنے والے میزائل شامل تھے ایک انٹریو کے دوران النکالہ نے تصدیق کی ہے کہ میزائل تیار کرنے کا منصوبہ ایران میں تربیت کے بعد گزہ کی پٹی کو بیجا گیا تھا النکالہ نے مزید کہا کہ پلستینی دڑوں نے کچھ دن قبل جو الرکن الشدید کے انوان سے مشکے کی ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے پیغام ہیں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام کے شمالی علاقوں میں ایران کو پاؤں جمانے سے روکنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاؤ نے مزید کہا کہ روسی صدر کے ساتھ میرے تعلقات اس لیے اہم ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی آزادی کو محبوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں جس کی ہمیں اپنی شمالی سردوں پر ایران کو پاؤں جمانے سے روکنے کی ضرورت ہے دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے سال دوہزار بیس کے دوران شام میں تقریباً پچاس اعداب کو پیزائی عملوں کا نشانہ بنایا یہ عملے شامی فوج ایرانی اور ازبولہ کے پائٹرز پر کیے گئے یہ بات اسرائیلی ڈیپنس پورسز کے اس سالانہ رپورٹ میں کہی گئی ہے جو اکتیس دسمبر کو جاری کی گئی اور جس میں نشانہ بنائے گئے شامی اسکری اعداب کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی جمعے کے روز ایک نئی رپورٹ میں انکشاب کیا گیا ہے کہ ایتوپیا کی سیکیورٹی پورسز نے ایک مشہور گلوکار کی علاقت کے بعد جون اور جولائی میں کونی بدامنی کے دوران پچھتر سے زائد اپراد کو ہلاک اور دو سو کے قریب لوگوں کو زکمی کیا ایتوپیا کے انسانی حقوق کمیشن نے جمعے کے روز جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عالیہ برسوں کے دوران ملک میں نسلی تشدد کی بدترین لہروں میں سے ایک کزشتہ برس دیکھنے میں آئی جس میں ایک سو تئیس اپراد علاق اور کم از کم پانچ سو زکمی ہوئے ہیں اقوام متحدہ نے سودانی علاقے دارپور میں اپنا آپریشن تیرہ سال بعد قتم کر دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے 22 دسمبر کو عالمی سلامتی کانسل کی منظور کردہ ایک قرارداد پر عمل درامت ہو گیا ہے اور امن مشن کے قاتمے کے بعد وہاں شہریوں کی تحفظ کی ذمہ داری سودانی حکومت کو منتقل کر دی گئی ہے دارپور میں مختلف اوقات میں عالمی ادارے کے سولہ آزار امن پوجی تائنات رہے ہیں اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سودان سے امن پوج کے دستوں کا انقلہ 30 جون تک مکمل ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ ذرمبش ڈاٹ کام کو